بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتمی حضرات میں محمد اختر عباس اور آپ سب کو اسلام علیکم سوال جو آج پہلا میں نے چنا تھا وہ تو حیاء فاطمہ کا تھا لیکن اس کے پڑھنے کے فوراں با جی سوال پہ میری نظر گئی وہ نیڈ زیڈ کا تھا اور اس قدر سخت زبان میں نے لکھا انہوں نے کہا سر جی آپ نے جو کہا ہے کہ انگلینڈ میں اور دوسرے ملکوں میں جب کوئی لڑکی شکایت کرتی ہے اور میاں کی اور میاں جیل چلا جاتا ہے حوالات چلا جاتا ہے تو رشتے ختم ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا سر انگلینڈ میں سب مرد بے غیرت ہیں بی اے وائی اے آر ایڈ اچھا ہم اس کو جوڑ کرتے رہے کہ یہ کیا بنتا ہے تو پھر وہ اپنی بیویوں سے لڑتے ہیں اور جیل جاتے ہیں مگر ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا بیٹا جی ایسا نہیں ہے ہم عام طور پر کسی ایک چیز کو یونیورسل کر دیتے ہیں کہ ہر جگہ یہی ہو رہا ہوتا ہے ایک واقعہ انسانی پوری نسل کے لیے یا کسی ملک کے لیے بیسیوں لوگ تو میرے پاس آتے ہیں جن کے ساتھ یہ نہیں ہوا وہ ہوتا لیکن ایک ایت کیس ایسا بھی ہے کہ جہاں یہ بار بار ہوا تھا ایون اس نے تو اتنی ڈیورسیں دی تھی کہ تماشا بنا دیا تھا اور وہاں کے جو علماء تھے اللہ ان کو پوچھے اور ان کو سخت سزا دے انہوں نے یہ کیا کہ ان پہ ایک ہزار پونڈ جرمانہ کر کے کہا کہ پچھلی صاف ہو گئی اب تم نیرسل سے آغاز کرو اور اس نے اگلے ایک دو ماہ میں پھر ویسی لائن لگا دی شریعت کو اور دین کو مزاق بنانا یہ کسی قانون کسی ضابطے اور کسی چور دروازے میں سے نہیں ہو سکتا اللہ کی بات مانیں گے یا نہیں مانیں گے ایک زندگی چلانی ہے اس کا مینرزم ہے عزت ہے احترام ہے وقار ہے سیلف رسپیکٹ ہے ایک دوسرے کا خیال ہے جب اب نہیں کرتے اور جانوروں اللہ سلوک کرتے ہو اور وہ خاتون اس کو شکایت کر دیتی مار کھانے کی بات ہے چھوٹی سی بات پر شکایت نہیں ہوتی پھر اس کو دوبارہ قبول کرنا رکھنا انفیکٹ آپ اس کو دوبارہ بڑھاوا دیتے ہو یا تو دونوں کو ایک ایسا ایگریمنٹ ہو وہاں چکے سوشل ویل فیر بھی آتے ہیں وہ بھی آکے سمٹم بیچ میں بیٹھ کے ان سے گرانٹی لیتے ہیں بعض دفعہ کوٹ میں معاملہ چلا جائے تو وہاں جا کے گرانٹی دینی پڑتی ہے یعنی کوٹ بھی میک شور کرتی ہے کہ جی چیزیں نارملائز ہوں ایون بچے اگر لے لیے جائیں اور مرد ملنے آئے اس سے تو وہ بھی کوٹ کا ایک دمائندہ آکے بیٹھ کے دیکھتا رہتا ہے کہ یہ ان سے مل کیسے رہا ہے راکہ جا کے رپورٹ کرتا ہے کہ یہ بی بی کو ٹانٹ کرنے کے لیے مل رہا تھا اس کو عذیت دینے کے لیے مل رہا تھا یا کیسے مل رہا تھا یہ جو اتنا سخت لفظ آپ نے کہا ہے مجھے لگتا ہے آپ مردوں سے بہت تنگ ہیں جب بھی آپ کسی مجھے بندادہ نہیں آپ کی عمر کیا ہے لیکن ان سارے مردوں میں تو آپ کے باجی بھی شامل ہیں آپ کے بیٹے بھی شامل ہیں آپ کے بھائی بھی شامل ہیں تو جو غصے میں کبھی بھی abnormal statement نہیں دینی چاہیے اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا مشاہدہ یہ ہے یا میری جان پہچان میں چار لوگ جنہوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں یہ ہوا ہوگا لیکن ہر ایک اپنی اپنی الگ الگ وجوہات ہوتی ہیں اکاموڈیٹ کرنے کی دوبارہ ایڈجسٹ کرنے کی لیکن اس کا تعلق غیرت اور بغیرتی سے نہیں ہے اس کا تعلق مسلحت سے ہو سکتا ہے اوکے اب آتے ہیں ہیہا فاطمہ وہ کہتی ہیں سر جی پرانا افیر کب تک شوہر کو نہیں بتانا چاہیے لیسے بیٹا کو پیٹ میں درد ہے پیٹ میں مروڑ ہے کیا پرابلم ہے جو اس کو ضرور بتانا آپ کا وہ ماما لگتا ہے چاچا لگتا ہے تایا لگتا ہے کیا لگتا ہے کہ آپ نے اس کو بتانا جن لوگوں کو پنجابی میں کہا جاتا ہے بیزتی وہ کہتے ہیں بیزتی کرانے کا شوق ہوتا ہے they should do that جن کو بیزت ہونے کے ساتھ رسوہ ہونے کا بھی شوق ہوتا ہے مرد کو جب پتا چلے تین بچوں کے بعد بھی آپ کو جوتے کی نوک پر رکھے گا کیوں نہیں رکھے گا چونکہ آپ اسی گرنٹی کے ساتھ مرد اس گرنٹی کے ساتھ نہیں آتا یہ یاد رکھئے گا مرد کے ساتھ عزت غیرت اس طرح کا یہ لائلٹی نہیں جڑی ہوئی عورت کے ساتھ اس لیے جڑی ہوئی ہے کہ بچہ عورت نے پیدا کرنا ہے خاندان کو عورت نے لے کے چلنا ہے سوسائیٹی کی خوبصورتی سوسائیٹی کی قوت عورت جانور نہیں بنائی جا سکتی عورت کو اس لیے اللہ نے حقوق کی حقوق دیئے ماں بنائی تو جنت دی بیوی بنائی تو میاں کی جنت بنائی جس رشتے میں بھی اس کو بنایا عالی ترین مقام دیا اس کو اور آپ اس کو اپنے مقام کو گرا کے اپنی غلطی کا تماشا یعنی کوئی جمعہ بزار لگا ہوا ہے کوئی سنڈے مارکیٹ میں سٹال لگی ہوئے ہیں کہ آپ نے وہاں کھڑے ہو کے ضرور اظہار کرنا ہے کہ اپنے میاں کو کہ آپ شادی کے دس سال ہو گئے ہیں بیس سال ہو گئے ہیں اب میں بتاؤں کہ یہ ہوا تھا اگر تو اقلی طور پہ کوئی لڑکی بلکل پیدل ہو ووکنگ گرل ووکنگ ممن تو اس احمق کو بھی یہ بات نہیں کرنی چاہیے اللہ معاف کرے آپ کسی کو دودھ پلا دو اور بعد میں بتاؤ چار ماہ بعد چھ ماہ بعد چار سالہ کے فلاں موقع پہ میں نے تجھے مکھی والا دودھ پلایا تھا تو وہ وومٹ کرے گا یا آپ کی قربان قربان جائے گا واہ 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 تم نے بڑا کمال کام کیا تھا مجھے بتایا نہیں تھا جس لمحے ہمیں پتا چلتا ہے کہ پچھلے دونوں جو خبریں آتی تھیں لوگ کیوں پھر وومٹ کرنے لگ جاتے تھے اس طرح کے معاملے میں لڑکی کا فیر وومٹ کرائے گا لڑکی کا فیر تعلقات کو توڑ دے گا اپنے لوگ اپنی بیٹیوں سے ساری عمر کے لیے رشتہ توڑ لیتے جو قزن وزن ہوتے ہیں بچیوں کو جان سے مار دیتے ہیں کیوں مارتے ہیں مردوں کو تو نہیں مارتے ہیں ان کے ساتھ سوسائٹی پوری کی جڑے وابستہ ہے اس لیے دنیا بھر میں یہ ہے دوسری عورتوں کو پھر بچ سے کیوں تشبیح دی جاتی ہے پھر وہ عورتیں جو اس طرح کرتی ہیں ان کو توائفیں کیوں کہا جاتا ہے ان کو کال گرلز کیوں کہا جاتا ہے ان پر کوئی پابندی نہیں ہوتی وہ افیر کریں وہ بے وفائیاں کریں یا جو مرضی کریں ہاں ان کے بچوں کے نطفوں کا کسی کو پتا نہیں ہوتا یہ کس کا ہے اور وہ حرامی بچے کہلاتے ہیں یہ پاکتان میں بھی اور اب تو بہت سے ملک ہیں جہاں کہتے ہیں بین بیہ ہی ماں ہیں اور ان کی کیا خیال ہے عزت ویسی ہوتی ہے جیسے جب جب اس طرح کی خبر آتی ہے کہ بین بیہ کے ایک بچے کو جنم نہیں ہے تو سوسائٹی کسی بھی ملک کی ہو ایون ہمسایہ ملک کی ہو وہ فوری طور پہ وہ فوری طور پہ ریکٹ کرتی ہے اچھا ان سوالوں کی سیریز میں جو پچھلے دو تین دن میں آئے ہیں ایک سوال جو بہت میں اگر سخت لفظ کوں تو اہمکانہ سا ہے لیکن بہت سے لڑکیوں کے لیے وہ معصومانہ ہے کسی کے تین ماہ ہوئے شادی کو کسی کے چار ماہ ہوئے شادی کو تو انہیں اپنے میاں کے افیر کا پتہ چل گیا اب بتائیے میاں کے افیر کا پتہ چلنے سے آپ شادی توڑ کے گھر آ جاؤ گے تو گھر میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو آپ کے اس کام کی داد دیں گے آپ کے گلے میں ہار پہنائیں گے واہ جی واہ کمال کام کیا اور اس ڈیورس کے بعد اس خلا کے بعد جب آپ کی نئی جگہ پہ شادی ہوگی تو اس فرشتے کی کیا گرنٹی ہوگی کوئی سٹام پیپر لکھ کے دے گا کہ اس نے ایسا نہیں کیا ہوگا مردوں کیلئے ان کی صفیسٹیکشن ان کا خاندان دیکھا جاتا ہے کہ اس خاندان میں ولگر لوگ نہ ہوں اس خاندان میں کریکٹر لیس لوگ نہ ہوں ظاہرہ ان کے ٹیسٹ اور طرح کے ہوتے ہیں ذمہ دار ہو ریسپونسیبل ہو اور عزت کرنے والا ہو بے قدرہ نہ ہو بے دیدہ نہ ہو بے لہذا نہ ہو گندہ نہ ہو وغیرہ وغیرہ یہ جو معاملہ ہے اس کی افیر کا اس کی بنیاد پہ چار بچے چھے بچوں کے بعد بھی اجھے کر سکتا ہے تو آپ دعا کر سکتے ہو اسے محبت سے واپس کھینچ کی لا سکتے ہو اس سے توڑنے کے بعد اس کا تو کچھ نہیں جائے گا وہ اس کی جگہ زیادہ بن جائے گی سو جتری لڑکیوں نے یہ بے وکفی کی بعد میں ان کو میں نے آنسوں سے روتے دیکھا ہے آپ رونا چاہتے ہو اوکے اور اگر آپ میری بات ماننا چاہتے ہو تو پھر اس طرح کا بات جو ٹو لگا کے آپ تک پتہ چلتا ہے میاں کا فیر تو پھر ایک نے تو بے وکفی کی ہاتھ یہ کی کہ میں ابھی اپنے فیر کر کے دکھاؤں اس کو اچھا جی آپ یہ شوق پورا کر لیں چھوڑی کو اپنے گلے پہ پھیر لیں چھوڑی کو بادو پہ پھیر لیں جسم کا کسی بھی حصے پہ پھیر لیں اچھا وہاں سے جو بلیڈ ہوگا تو کیا آپ کو اسے عزت بنے گی آپ بتائیں گے کہ یہ میں نے اس لیے کیا ہے آپ کی عزت آپ کی رسپیکٹ آپ کا امیج بننے میں بیس بیس تیس سال لگ جاتے ہیں آپ ایک بے وکفانہ سوال کرنے سے اور احمقانہ کیفیت میں جانے سے یہ جتنی عورتیں چھلانگیں لگاتی ہیں دریوں میں نہروں میں چھتوں سے یا ٹانگیں ٹوٹتی ہیں یا جان جاتی ہے اور جس کے لیے کیا ہوا ہوتا اس پہ کیا فرق پڑا کسی قانون میں اس کو سزا نہیں ہے تو سزا آپ اپنے آپ کو وہ دینے لگے ہو کہ جو صرف سزا کا آغاز ہے اس کے بعد اللہ کے یہاں سزا ختم ہونے والی نہیں ہے آپ کا جو رول ہے اس رول میں رہیے آپ اس رول میں کیوں جاتے ہو کہ جس میں مرد پہ آپ کا مل مارا جائے مرد آپ کا ملازم نہیں ہو سکتا غلام بھی نہیں ہو سکتا اچھا اس مائنسیٹ کو سمجھیں آپ نہیں سمجھو گے ایسے ہی ہے آپ ایک جگہ کہتے ہیں میں نے پچھے سال کام کیا تو کارخانہ کیا آپ کو دے دیا جائے یعنی آپ کا بیٹا بھی وہاں کام کرتا رہو پوتا بھی کام کرتا رہو تو وہ فیکٹری آپ کے نام لگا دیجئے نہیں ہو سکتا مرد آپ کے نام نہیں ہو سکتا اس کی سوچ اس کی وقت اس کی پرسنیلیٹی اس کی شخصیت اس کے اندر تو آپ جیسے کئی گھر چلانے کی ability tendency یا potential موجود ہے وہ مرد سارے نہیں کرتے یہ الگ بات ہے آپ اس کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھتے ہو یہ آپ کی محبت ہے اچھا اگر کہیں آپ کی بیوقوفی اور ہماکت سے اسے کئی اور رستہ مل جاتا ہے تو پھر جو جگہ آپ کے پاس ہے اس کو سنبھالیں اس کی چکر میں اپنا بڑا نقصان کر کے پھر بعد میں جو رونا ہے اس کا کیا فائدہ اختر عباس کو دیجئے اجازت اسلام